میرے برس دل کر رہا تھا چائے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو بیزی بی بی اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہے حسو اور حساتے رہو اسی کا نام ہے خوبصورہ زندگی میرا دل کر رہا تھا چائے ہو تو اس سے پہلے مجھے کمزوری عجیب سی فیل ہو رہی تھی تو میں نے کہا لے لیتے ہیں پہلے پھل کافی دنوں سے میں دودھ بھی نہیں لے رہی تو میٹامان ٹیبلٹ جو میں لیتی ہوں ویگنس کی وجہ سے وہ بھی چھوڑی ہوئی ہیں اللہ خیر کرے تو بس کچھ ہوتا ہے میں دو ماہیاں وغیرہ اتنا یوز نہیں کرتی جب مسئلہ زیادہ ہو تو پھر لے لیتی ہوں اس لیے کہ میں کہتی ہے غزا نہ بن جائے تو کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں ان کے لیے میں کہوں گی آپ ڈیلی لیا کریں اگر نہیں لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو مجھے لینا چاہیے دودھ جس سے دودھ ہے ایک ہے الحمدللہ طبیعت ریلیکس رہتی ہے تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ملتے رہیں گے کمپلیڈ میرے بلاک دیکھتے رہیے بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی جیسے میں نے کہا آپ میند کرتے ہیں کام کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے بلاگ اور لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں اوارڈ مل گیا ہے ہمارے عوام نے ہمارے بہن بھائیوں نے ہماری بہنیں سسٹر سب نے مددہ ہم نے ہمیں اوارڈ دیا ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے پلیز کمپلیٹ دیکھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا بھی جتنا بھی کھانے کے لیے اچھا فوڈ لیا جائے تو جب تک چائے نہیں پییں گے ہم لوگ ہماری لائف ہمارے لگتا ہے کہ مکمل نہیں ہے تو آج کیسے کریں گے کیا کریں گے کیس طرح سے ہمارا کام ہوگا کیسے ہم حرکت کریں گے ہم سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا چلا بھی نہیں جا رہا بات بھی نہیں ہوتی جب تک چائے نہ لے لے اچھا جی مجھے یہ بتائیں آپ اس کو بھی ہم نشا کہیں گے جیسے کہتے ہیں نشے کی لط راگ گئی ہے نشا اچھی چیز نہیں ہے نشا بری چیز ہے کیا یہ نشا چائے والا نشا کس کیٹا گری میں جائے گا اچھے والا برے والا اور اس کو نشا کہنا چاہیے پیاس کہنی چاہیے عادت کہنی چاہیے ضرورت کہنی چاہیے کیا کہیں گے آپ ضرور کمر بخص میں مجھے بتائیں چائے 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 نہیں لائف نامکمل چائے کیا ایک نشا ہے نشا ہے تو کیسا اچھا جہاں کرنا تھوڑا سا اس کو اور پکا رہتی ہوں باتو باتو میں میں تو یعنی یہ نہیں اس کی پتی ڈار کو نارمال صحیح ہو دودھ بھی نہ خوشبو آ رہی ہو تو اس طرح سے کڑک بھی نہ ہو جیسے ڈرائور پیتے ہیں چائے جب میرا موڈ کریں صحیح چائے پینے کو خود آکر ایسے بناتی ہوں اور پیتی ہوں کسی کی مجھے پسند نہیں آتی چائے ہر بندہ نہیں بنا سکتا سب کی بس کی بات نہیں ہے برحال گھر میں ایک بندہ ضرور ہوتا ہے جو اچھی سی چائے بناتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے میں پسند کرتی ہوں نیتھار کے اس سے نشہ کافی اترتا ہے برطن سارے واش ہو چکے ہیں اس سیڈ والے بیچے کہاں یہ بھی واش ہو چکے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر رکھتے ہیں چاہتے واپس آکھیں واش کرنے میں آسانی ہوتے ہیں دائم ہے واش کرو نہیں ہے تو پانی ڈال پر چلے جاؤ چائے پیو سکون سے آؤ واش کرو سیڈ پر لگاؤ اور آپ نے دوسرے کاموں میں لگ جاؤ یہ ہے لائف میں آسانی یہ ہو گیا اور اب اٹھاتے ہیں چائے کو سوچ رہی ہوں چائے اس کے ساتھ کوئی بسکٹ وغیرہ کیونکہ سفر کیا تھا کل کافی ویکنس ہو گئی ہے میں نے ہاف وہاں سے سینڈوچ لیا یہ کھلے ہوئے ہیں یہ ویسے مجھے پسند بھی ہے ہاف سینڈوچ لیا تھا وہ باقی میں نے دے دیا تھا تو بوتل وغیرہ بھی اس طرح سے تو رات آئی میں نے ایک ملک شیک کا گلاس پیا اس کے بعد میں سو گئی صبح سکون سے تمیز سے میں اٹھی یہ نہیں یہ کونس ہے ہاں یہ کھلا ہوئے بس اس کو بھی میں چیک کر لیتی میں تمیز کے ساتھ سوئی صبح آنکھ میری پھری اٹھی وضو کیا نماز پڑھی تو پھر دوبارہ میں اٹھی ساڑھے آٹھ دیگے اس کو واپس رکھ دیا ان کو اپنی جگہ پہ بس یہ میں نے لے لی ہیں ان کو راہ رکھتے ادھر دل کیا تو کھول لوں گی ورنہ یہی کافی ہیں کال بہت تھکاور تھی جیسے میں سو گئی میں نے ملک شیک کا گلاس لیا جو وہ لیا اس کے بعد سکون سے سوئی پھر میں اٹھی نماز پڑھی صبح کے نماز پڑھنے کے بعد پھر میں ساڑھے آٹھ بجے اٹھی اس کے بعد میں نے اپنا عبایہ واش کرنے کے لیے ڈال دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا پھر میں لگ دیا اپنے ملک وہ لگا دیا انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا آئی 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 بہت 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 ملی تو سستی ختم نہیں چاہے لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کی چٹنی دراصل میں عمر پہ چلی جی تھی کھانا اتنا کھایا نہیں بہت مزے کا ٹیسٹ تھی اور بہت سارا بچ بھی گیا تھا کوشش ہماری جہیں ہوتی ہے بچ جائے ختم نہ ہو کم نہ ہو تو الحمدللہ برکت رہتی ہے گوشت والا فریض کرتی ہے چکر تو ٹھیک ہے کھانے کی چیزیں ہیں الحمدللہ ہلال ہیں مطل سے تو مجھے کوئی عشق ہے تو میں نے کہا چلو وہ فریض ہوا پڑا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے لینر بے جا کسی آئر ٹائم تو پہلے لیتے ہیں یہ لانچ نمکین بہت مزے کا سور بنا ہوئے ہیں چکر ہماری ریشپی دیکھتے رہا کریں سرائے کی اممہ ریشپی دیکھتے رہا کریں تو آپ لوگوں کو اچھے اچھے کھانے بنانے کو دیکھنے کو ملیں گے بہت مزے کی ریشپی آپ جا کے دیکھیں سرچ کریں سرائے کی اممہ مرا کیا تھا دھر رہا ہے تو آپ ہی سید کی ہاں یہ کون سی گیدے لے کے جا رہے وہ میرے جو تھی تھا طلعہ طلعہ میرے برس الحمدللہ میں سب کے لئے دعائیں مانگیں جس جس نے مجھے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا مجھے یاد ہیں ان کے لئے بھی دعائیں کیے اپنی بہنوں کے لئے اپنے بھائیوں کے لئے پاکستان کے لئے ہر اسلامی ممالک کے لئے اور اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کریں میرے برس یہ دیکھیں یہاں ہم نے جو پرانی ہماری کارپٹ ہو چکی تھی ہم نے اس کو نکلوا دیا ہے تو انشاءاللہ ایک دو دن میں لگائیں گے وہیں گرین تو نیو لگائیں گے کافی میلی ہو چکی تھی پھٹ چکی تھی پھٹ بھی چکی تھی خراب ہو گئی تھی تو میں بتا رہی تھی آپ لوگوں کو میری بیٹی کی طبیعہ صحیح نہیں ہے اس کا مسئلہ پاؤں والا بہت زیادہ ہو گیا سو جانتے ہیں یہ پتہ نہیں وہ زیادہ چلنے کی وجہ سے کوئی پٹھا پٹھا بیک ہوا ہے کیا ہوا ہے تو آج ہوا کافی چینج ہے گرم ہے لائٹ لائٹ گرم ہے اچھی لگنے والی بہت لوو والی گرم نہیں ہے مکہ بھی مکہ میں بھی موسم کافی چینج تھا تو مدین آمے تو ویسے بڑا فرق ہوتا ہے وہ ہے گیڈ یہ ہے مالک مکان کا یہ میری بیٹی کا وہ ہمارا اس طرح سے الحمدللہ جو بھی فیملیاں رہتی ہیں نا پردیس میں کوشش کریں اکٹھے اکٹھے رہیں اس طرح سے ہوتے تو قرائے کے ہیں یہاں کوئی اپنا تو نہیں ہے بندہ کہتے ہیں ہاں یہ اپنے ہیں تو ہم کیسے چھوڑے ہیں ہاں تو قرائے کے تو جہاں بھی رہیں پردیس میں سانس ہاتھ رہیں پیار سے رہیں تو ہم نے بھی اس طرح سے ان کی پرانی ہوگی تو ان نے نکلوا دی ہے نیوڈل بھائی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اس بندہ آئے وہ ناب شاپ لے جائے تو ہماری بھی نہیں ڈال دے چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہوں کا ہمارا ہے چاندنے والے وادی فاطمہ جموم میں رہتے ہیں ان کے گھر کی ایسے پاس پانے ماشرہ دس بارہ گھر ہیں ان لوگ پر ماشرہ